حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارہ ربی الاول کے دل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں دو مرتبہ بارہ ربی الاول آیا جلوس نہیں جشن نہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ مرتبہ بارہ ربی الاول کی تاریخ آئی مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں حضرت عثمان زننورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ سال تک بارہ دفعہ ربی الاول آیا مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں پانچ مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی دور نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ ربی الاول انیس مرتبہ آیا مگر کوئی جلوس نہیں امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں چالیس مرتبہ بارہ ربیو الاول آیا کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں امام احمد بن عمبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں پیتیس مرتبہ بارہ ربیو الاول آیا کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں سیتالیس مرتبہ بارہ ربیو الاول آیا کوئی جلوس نہیں اللہمہ ابن تیمیہ کی زندگی میں پیچیس مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی جلسہ جلوس نہیں اللہمہ سید عبدالقادر جلانی پیرانی پیر رحمت اللہ علی کے زندگی میں اکتالیس مرتبہ بارہ ربی الاول آیا کوئی جلسہ جلوس نہیں سلطان عالم کی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ اتنا بڑا متقی پریسگار ہے ساری زندگی میں ایک رات بھی تحجد کی قضا نہیں ہوئی مگر بارہ ربی الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں چاندنی چونک میں سے کبھی گدرا نہیں خاجہ شمس الدین التمشق کی زندگی میں نہیں گدرا سلطان عالم گیر کی زندگی میں نہیں نکلا ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا غیس الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا اور تمہیں آج بھی کی میں بات بتلا ہوں قید آزم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا خاجہ ناصر الدین کی حکومت میں بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا ایوب خان کی حکومت کے موقع پر بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا یہیہ خان کی دار میں نہیں نکلا یہ بھٹو نے شروع کیا عرضہ العق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے چور جب سوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں یہ بھونکے نہ تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو خانِ خدا میں بیٹھے ہو قبلہ رخ مو کیے بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کندریوں کے اندادہ لگا امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مزاق نہ اڑاؤ تماشا نہ بناو کہی تم دوب کے مرو تماشا دنیا دیکھے